میں ادھر گئی تھی دکان پر سودھا لینے تھا ادھر سے کیری ڈبایا تھا ادھر سے تین عورتیں بیٹھو نہیں تھا ایک لڑکا نکلا اس لوگوں نے نا میرے موں پہ ہینڈ لگا کے اندر لے گیا اندر لے گیا تو ادھر سے پھر وہ ایک تھی مسرط ایک تھی فرزانت ایک تھی ننی تو اس لوگوں نے ادھر لے گئے بچے کی چودہ سالہ یہ لڑکی اس وقت تقریباً چار مہینے کی حاملہ ہے اس کم عمر بچی کو دسمبر دو ہزار بیس میں تین خواتین نے اغوا کے بعد اس کا نکاح ایک پچاس سالہ شخص سے کروا دیا تھا جو چار مہینے تک اسے اپنی جنسی حویث کا نشانہ بناتا رہا اس چودہ سالہ لڑکی کو دن دہارے اغوا کیا گیا تھا جس کے اینی شاہد بھی موجود تھے مگر پھر بھی پولیس اغوا کاروں کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی اچھے آئیسی چھڑکتے تھانا جڑوالا کے ایسے چھو رانا محمد اسکر نے تفتیر سے اگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ لڑکی کو اسماعیل اور مصطفیٰ بما تین خواتین کی قید سے بازیاب کروا لیا ہے اس کو کچھ مرد اور خواتین نے اغوا کا دیا تھا جو اس وقت قدمہ نمبر گیارہ سو پینسٹ پھر بٹا اکیس درج ہوا تین سو پینسٹ بی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس بچی کو اور ملزمان جس میں مصطفیٰ اور اسماعیل نامی آدمی ہیں ان کو ہم نے گرفتار کر لیا اور بچی کو برامت کر لیا گیا بچی کے ساتھ زیادتی ہوئے اور شیئی پرائگننٹ آ فور منت متاثرہ لڑکی کے مطابق اغوا کار اسے نشاور ادوائیات دے کر اسے مختلف جگہوں پر جسان فروشی کا دھندہ کرواتے رہے چھے مہینے میرے پیچھے میرے گھر والے میرے بھائی پولیس تھانوں کے چکروں میں پریشان ہوتے رہے میں جو دیپت کی میرا باپ سہرتے نہیں آئے میرے بائی رو لگے انہ نے چھے مہینے سے قدیدر قدیدر دھندہ کرواتے تھے پتہ نہیں کتنے کتنے بندے آتے تھے لڑکی کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے گھر کے معاملات اب اس کی والدہ چلاتی ہے لڑکی کی والدہ اپنی بیٹی کے گھر واپسی پر خوش تو ہے مگر اس پر بیٹ جانے والے ظلم پر انتہائی دکھی بھی ہے میری بچی نے بہت ظلم ہویا بہت زبردستیاں کیتی ہیں انہوں کو کیتا بچی میری انہیں جو گی نیسی جنی ہے میرے انہوں نے ظلم کیتا میں نے صاف چاہے تھا اور میں نے کوئی چیز نہیں چاہے متاثرہ لڑکی کے بھائی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ شکر ہے میری بہن واپس آگئی لیکن ایسی مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو جو ہمارے ساتھ ہوگا کسی کے ساتھ نہ ہو جو ہم ایک ایسے گریب ہیں کوئی اور بھی گریب ہوئے گا کسی کے ساتھ ایسے نہ کریں گے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے پولیس کے مطابق انہوں نے واقعے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو اس وقت جیوڈیشل ریمانٹ پر جیل میں ہیں ایک چودہ سالہ لڑکی کو کچھ پیش آور خواتین نے پہلے اگوا کیا اور پھر اس کا نکاح زبردستی پچاس سالہ شخص سے کروا دیا گیا کیمرمن محمد عثمان کے ساتھ زینہ چھہزادی وائسپیکر ڈاٹ نیٹ جڑا والا موسیقی